ناظرین پچھلے دنوں مجھے ایک کام کے سلسلے میں ایک شاپنگ مال میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب پہچان کر دور سے میرے پاس آئے اور میری اجازت کے بغیر میرے گلے لگ گئے میں بہت حیران ہوا ڈرتے ڈرتے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں تو گویا ناراض سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب میں اتنے عرصے سے آپ کا فیس بک فرنڈ ہوں اور اس کے بعد میں پسند کیا کرتا ہوں میں کھاتا کیا ہوں میں جاتا کہا ہوں ایک ایک بات کر کے بتانے لگے اور یہ بھی بتایا کہ ابھی پچھلے مہینے آپ جب ناران گئے ہوئے تھے تو آپ کی ساری تصویریں دیکھ کر میں نے خوب انجوائے کیا میں حیران ہو گیا اور اس دن سے میں نے اپنی سوشل میڈیا پریزنس کے اوپر جو پرائیویسی ہے اس کی جانب توجہ دینی شروع کر دی میں نے تمام سپرینجرز کو انفرنڈ کیا پرائیویسی سیٹنگ سٹینج کی لیکن آج بھی سوشل میڈیا ایسے اجنبیوں کے آماجگہ بنا ہوا ہے جو ایک دوسرے کو حقیقی زندگی میں نہیں جانتے لیکن ایک دوسرے کی ورچول پریزنس سے محضوظ ہوتے ہیں یقین مانیے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ائرپورٹ سے ٹیک آف کر سکتے ہیں لینڈنگ کر سکتے ہیں بغیر چیک ان کیے بغیر چیک آؤٹ کیے آپ دنیا کے کسی بھی سیاحتی مقام پر جا سکتے ہیں اپنے فیس بک کے یا انسٹاگرام کے دوستوں کو بتائے بغیر کہ میں یہاں پر جا رہا ہوں اس سوشل میڈیا نے آپ کی پرائیویسی چھین لی ہے کتنے لائکس ملے کتنے ڈس لائکس ملے فلاں نے کیا کمنٹ کیا فلاں کے کمنٹ سے آپ کو حسد کی بو آئی ان چیزوں نے ہمیں ایک سائکالوجیکل پیشنٹ میں تبدیل کر دیا ہے آج جب سوشل میڈیا کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے پراؤس زیادہ ہیں یا کون زیادہ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی آئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد بانٹنا بھی شروع کیا ہے لیکن کیا یہ وہ پرائیس ہے جو ہم دینے کے لیے تیار ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز پہ موجود ہے محترم زفر اقبال صاحب مہرے قانون ہیں سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں بہترم فرد ابباس شاہ صاحب معروف شائر ہیں اور نائب صدر ہیں سوشل میڈیا اسوسییشن کے اور بھی ان کے بے تہاشا تعریف ہے شاہ جی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے شاہ جی میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا آپ سوشل میڈیا کو ایک پرس سمجھتے ہیں یا بلیسنگ بلیسنگ تو چونکہ ہمارا ایمان اور ہمارا قیدہ مختلف ہے بلیسنگ تو ہم صرف اس بات کو سمجھتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے ہمیں میسر آئے اور یہ چونکہ جن لوگوں کی طرف سے ہمیں میسر آیا ہے سوشل میڈیا ان کے اپنے ایجنڈاز جو ہے وہ مختلف ہیں اور بنیادی طور پہ یہ وہ ٹول ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کی انفرمیشن حاصل کی جاتی ہے اور خاص طور پہ جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں جو بزنس کمپنیاں ہیں جن کو کسٹمرز چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور خود جو ہے یہ ٹولز جو ہیں وہ خود اس سے وہ اربوں کربوں ڈالرز جو ہے وہ ڈیلی کماتے ہیں اس لئے یہ بلیسنگ تو ہرگز نہیں ہے البتہ اس کا استعمال جو ہے اگر ہم سوچ سمجھ کر اور اس اس یعنی کہ ٹول کو سمجھتے ہوئے اگر ہم استعمال کریں اور ویجلنٹ ہو کے جس طرح کے زندگی میں انسان کو ہونا چاہیے تو پھر ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں شاہ جی ویجلنٹ ہونا تو دور کی بات ہے یہ جو ڈیوائس ہے موبائل ڈیوائس ہے یہ آرٹیفیشلی اتنی زیادہ انٹالیجنٹ ہو چکی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ مجھے ایک گاڑی چینج کرنی ہے اور میں نے ایک کمپنی کا نام لیا کہ مجھے فلاں کمپنی کی گاڑی بہت پسند ہے شاہ جی آپ یقین کریں کہ دو دن کے بعد میرے سوشل میڈیا پر اسی کمپنی کے اشتہارات میرے سامنے آنا شروع ہو گئے بینکو والوں نے مجھے کال کرنی شروع کر دی کہ آپ کو اگر گاڑی لیز کروانی ہے تو ہم سے رابطہ کیجئے یہ جادو تھا شاہ جی نہیں آپ کے جو بند موبائل فون جو ہے نا جی یہ بھی ٹریسیبل بھی ہیں اور ان سے آپ کی انفرمیشن بھی لیک ہوتی ہے اور یہ آپ کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یہ بات آپ کی جو بند ٹیلی فون بھی ہے وہ بھی کہیں بات آپ کی پہنچا سکتا ہے یہ تو ہے موڈرن ٹیکنالوجی تو ہماری پرائیویسی تو کوئی اگزسٹی نہیں کرتی نا شاہ جی تو پوری دنیا نے شور مچایا کہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ اسی لیے ویٹسیپ نے بھی تسلی دلانے کی کوشش کی اور فیس بک نے بھی ٹولز دیئے کہ پرائیویٹ آپ کیسے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ معلومات حاصل کرنا ہوتی ہے ان کے لیے کچھ بھی اچھا بڑے مزہ کی بات ہے شاہ جی کے جو ایڈویٹ سنوڈن تھا اس نے حکومتوں کی معلومات لوگوں تک پہنچائیں تو وہ مجرم ٹھہرا لیکن جو مارک زکربرگ ہے وہ لوگوں کی معلومات حکومتوں تک پہنچاتا ہے اور وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھیں نا جی وہ تو ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے ان طاقتوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے جو یہ پلیٹ فارم جو ہیں جو اس وقت چاہے وہ گوگل ہے چاہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے یہ سارا ویٹس ایپ ہے یہ سارا جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے تو یہ سمجھ لیں کہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ پورا دنیا کی انفرمیشن کسی کی بھی حاصل کر سکتے ہیں ان سے کچھ نہ یہ چھپا سکتے ہیں سنوڑا ہو یا کوئی دوسرا ہو یا بل گیٹ جیسے لوگ اب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں چھاندہ تین سال بات یہ ہوگا آپ زندگی بدل جائے گا یہاں پر توقف کیجئے گا میرے سے ٹیلی فون لائنگ پر اس وقت جاوید اکبال صاحب موجود ہیں سوشل میڈیا سپیکر ہیں جاوید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جاوید صاحب یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی جو مختلف ایپس ہیں سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس نے لوگوں کا ذہنی سکون چھین لیا ہے اس نے لوگوں کی جو پرائیویسی ہے وہ ختم کر دی ہے اب ہم کھانا کھانے سے پہلے اس کی تصویر اپلوڈ کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اب ہم جوتے پہننے سے پہلے اس کی پرائیس ٹیک کو اپلوڈ کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا شوریاں موجود ہیں میرے گھر میں کانٹے بھی موجود ہیں اب میں یہ کہوں کہ کانٹوں کی وجہ سے میں ہر روز اپنی انگلیاں کاٹ لیتا ہوں اور ہر روز میرے بچے جو ہیں وہ گھتی پر لیتے ہیں ٹالوں تو یہ کچھنی حسنے والی مزہ کر سیز بات ہوگی میں تو ان شوریوں کی وجہ سے پیوی سبزی کاٹی ہے ہم پن کاٹتے ہیں اور بڑا ہم اس کو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت اڈوانس قسم کا ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے پرابلم سوشل میڈیا کے نہیں ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ ایک اپنے آپ کو دسپلن نہیں کیا ہوا لیوں تو لیکن کار کی طرح زبرز جریح ہے جس کے زریع سے آپ سفر پہنچ جاتے ہیں لیکن کار کو دسپلن نہ کریں اور ہر خمبے میں زندر مار جائیں گے جب بھی لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے سکتے ہیں ہم تو یہ ٹیگ لگاتے ہیں اس میں کچھور سوشل میڈیا تو نہیں ہے اس میں کچھور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دسپینل نہیں کیا ہوا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو دو گھنٹے چالیس منٹ کے بعد اپنا سوشل میڈیا خود بخود ڈسکنیکٹ کر دیتا ہو بکیا جو دن کے گھنٹے ہیں اس میں سوشل میڈیا سے دور رہتا ہو اور اپنے اوپر یہ سٹرکٹ ڈسپلن اس نے لاغو کیا ہو جاویج سا میں وہ شخص ہوں میں وہ شخص ہوں جس نے یہ ڈسپلن اپنے اوپر بہت سٹرکٹی لاغو کیا آپ چوبس گھنٹے میں کتنی دیر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں میں نے ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں میں فوکس ہو پر کام کرتا ہوں کیونکہ میرا تپالوک سوشل میڈیا سے ہے تو میں ایک ٹائم میں نے مقرر کیا ہوں میں کچھ اور یہ کرتا ہوں کیونکہ میڈیا سے کام کرتا ہوں کیونکہ اپلوڈ کرنے ہیں اپلوڈ کرنے ہیں اچھا رات کو سارے تین بجے آپ کی آنکھ کرتی ہیں تو آپ وٹس اپ میسیجز چیک نہیں کرتے چاہیے اس نے ٹائم مقرر کرنا چاہیے لیکن ہم نے پرابلم ہے آپ کو دسپلن کرنے کا بات میری سات کی نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہمیں ایک سہولت سکر ہوگی ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اداروں کے اندر اس ڈسپلن کا بہول ہونا چاہیے اگر گھر کا سربرہ یہ کہے کہ جس وقت کھانے کا ٹائم ہے تو بہت سارے لوگ جو دسپکار سپیکیبل کو آرکت ہو اور دیر سے کھانا کھاؤ ہم اسی طرح کے پروگرام ہنویشہ کرتے رہیں گے اور لوگوں میں تو ان سے دیلی نہیں آئے چلے اس ڈسپلن کے حالے سے جاوید صاحب میں آپ سے مزید بھی بات کروں گا بہت دلچسپ انگل آپ نے اٹھایا ہے کہ سوشل میڈیا بے ذاتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کو ڈسپلن کے ساتھ استعمال کیا جائے میں زفر اقبال صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مختلف کیسز بھی ڈیل کرتے ہوں گے آن لائن ہرائسمنٹ کے اس کے علاوہ لوگوں کو بے بکوف بنا کر ان سے پیسے بھی ایٹھے جاتے ہیں سائبر سپیس میں کس کس طرح کے جو بڑے جرائم ہیں وہ آپ ڈیل کرتے ہیں لوگ کیسے ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں زفر صاحب بہت شکریہ جی سائبر کریم کے والے سے آج یا ان کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے سوری تو میں اس میں رز کرتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جو میرے بائی فرما رہے تھے اٹسیلف کوئی بری چیز نہیں ہے اس کا استعمال جو ہے اور صرف اس کا نہیں ہے کسی بھی چیز کا آپ مصبت اور منفی استعمال کر سکتے ہیں اور موبائل کا سوشل میڈیا کا اس سے بہت ساری بطور وکیل اس سے بہت ساری انفرمیشن لیتے ہیں ہم اس سے بہت سارے لاؤس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہاں سے تو دوسری جو بات ہے کہ جو اس کو illegal use کرتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے پھر کسی معاملے میں وہ فنس بھی جاتے ہیں اور اس کا جو لاؤ ہے سائبر لاؤ جو ہے وہ دوزار سولہ میں بنا ہے پاکستان کا تو سائبر لاؤ جو ایف آئی اے کی سپیشل ونگ ہے اس کو ڈیل کرتی ہے اور اس کے جو بھی illegal activity میں involve ہوگا جو بھی کسی کے ڈیٹے تک assess کرے گا یا کسی بھی معاملے میں اس کے ڈیٹے کو transfer کرے گا چھیڑ چھڑ کرے گا یا assess کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کی کوئی ایسی device کو وہ change کرے گا تو اس کے لیے ایک خاتون حفیظ سینٹر میں اپنا موبائل فروخت کرنے جاتی ہیں اور وہ factory resettings کے ذریعے اپنے موبائل کو clear کر دیتی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ایسے استاد اور کاریگر بھی بیٹھے ہیں جو factory resettings میں clear موبائل اس میں سے بھی data retrieve کر دیتے ہیں اور ایک خاتون کا personal data market کے اندر circulate کرنے لگتا ہے اور اس شخص کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی قانون میں کیا سزا ہے زفر صاحب دیکھیں اس کی without permission جو کسی کا data share کرتا ہے اس کے لیے جو سائبر law 2016 اس میں سات سال تک سزا مجود ہے اور اس میں جرمانہ بھی ہے پچاس لاکھ تک جرمانہ ہے اس میں دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں without permission data share کرنا جرم ہے زفر صاحب یہ جو بڑی بڑی موبائل companies ہیں یہ جو بڑے بڑے banks ہیں ان کے پاس میرا نمبر کہاں سے آتا ہے سر میں حضر کر رہا ہوں کہ ایک تو کسی کی تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا اور اس کی permission کے بغیر share کرنا اس کی بھی سزا قانون میں مجود ہے تو جو banking crimes ہوتے ہیں جو through internet کسی کے account سے پیسے نکالے جاتے ہیں یا ان کے پیسے transfer کیے جاتے ہیں کسی اور account میں اس کے لیے سائبر crime میں سارے اب اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ جو بڑی بڑی multi national companies ہیں جو میرا نمبر حاصل کر کے مجھے messages کرتی ہیں مجھے بتاتے ہیں مختلف businesses کے اپنی ٹینکی صاف کروالیں اپنا صوفہ صاف کروالیں اب آپ کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے میرا data ان companies تک جو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں انہیں پکڑنا چاہیے زفر صاحب قانون جی بلکل ان کا آپ کو پی ٹی اے میں جا کے اپلیکیشن دینی چاہیے اور اس کے ساتھ جو سائبر crime کی ایف آئی اے کی سائبر wing ہے وہاں پہ اپلیکیشن دینی چاہیے اور کہ میرا جو پرسنل چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی اور ان کے خلاف آپ سائبر wing میں اپلیکیشن دے کے سائبر wing جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کرتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد اگر وہ واقعی پروغ ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف ایف آئی اے اچھا مجھے ایک بات بتائیے ہوتا کہ آپ سے دس تن پہلے زفر صاحب میرا کزن امریکہ میں بیٹھ کر ایک ایسی پوسٹ کرتا ہے جو کہ امریکی قانون کے مطابق جرم نہیں ہے اور وہ دس تن کے بعد پاکستان آتا ہے اور ائرپورٹ پر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے جو دس تن پہلے پوسٹ کی تھی وہ پاکستانی قانون کے مطابق جرم ہے کیا یہ ٹھیک بات ہے زفر صاحب دیکھیں جی ایٹ سپیچ یا ہے ایٹ پوسٹ کوئی بھی کرے گا تو اس کے لیے بھی پانچ سال سات سال سزائیں مجود ہیں جو سائبر لائے اس میں مجود ہیں سزائیں مجود ہیں کیونکہ وہ پاکستان کرانے والا ہے پاکستان کا لاؤ اس پہ ایمپلیمنٹ ہوگا انفورسمنٹ جو سائبر لاؤ کیا ہے دوزار سولہ کی اس پہ انفورسمنٹ ہوگی لازمی ہوگی وہ پکڑا جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں واپس آپ کے پاس آؤں گا میرے ساتھ اس وقت پہ ٹیلی فون نائن پر الماس جوئنڈا موجود ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں الماس بتائیے گا سوشل میڈیا کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات دیفنیلی فوائد تو بہت زیادہ ہیں اس کو اگر ہم آج سوشل میڈیا دیکھ حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو بزشتہ 20-22 سال میں ہماری زندگی ریولیشنائیز ہوئی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو میٹ 30 یا 40 میں ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کتنا بڑا ریولیشن جی ہاں جو پینسل سے پیسٹ پر ریوائنڈ کیا کرتے تھے آہ نات ویلی نات ویلی ڈی ایکچیلی آپ بیشمار چیزیں ہم پورٹ کر سکتے ہیں مجھے اپنے کالیج بیش کے ٹائم میں یاد ہے کہ مجھے کبھی گھر فون ملوانا ہوتا تھا تو آپریٹر ہو گئی ہے اور ایکسپیمسی ہو گئی ہے آج کے دور کو کبھی بھی آپ ماضی سے کمپیر کریں تو لگتا ہی ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ ایرہ تھا اور میں آپ کو بھی ایک اور بار بتا دوں کہ سینفرڈ کا نیوز لیٹر پچھر دنوں تھا جیسے میں پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ ہمیں یہ لگے گا کہ ٹونٹی ٹونٹی یا ٹونٹی وان جو ہے وہ جنگل ایج تھا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ فردر ایوالو کرنے والی تو فائدے تو بیشمار ہیں آنگینت ہیں چیزیں زندگی میں بہت بہتر ہو نہیں میں مجھے اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ آج نوجوانوں کے پاس ڈیٹا بہت ہے آج انہیں نوروے کے اندر ایک پرفضہ مقام کا بھی پتہ ہوتا ہے آج انہیں امریکہ کے اندر جو ڈیولیپمنٹ ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے انڈیا کے اندر جو ڈیولیپمنٹ ہوتی ہیں اسرائیل کے اندر ایک 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 چیز کا نوجوان جو ہیں اپنی دلچسپی سے ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس فیکٹس بہت زیادہ ہیں نالج بہت کم ہے وزڈم بہت کم ہے لائف کی انڈر سٹینڈنگ بہت کم ہے یعنی جو آپ کی انگلی سکرول کر سکتی ہے وہ آپ کی نظر جتنی دیر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سکول اور کالوجز کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو باہت ممالک میں ہو گیا ہمارا وہی پیٹرن کرکلم چیزیں اسی طریقے سے ہیں ہمیں اپنی ریسرچ کو فوکس کرنا ہے جب آپ کے بعد بہت زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈسٹریک کر پھر جو ریٹ اور ریلیونٹ انفرمیشن ہے اس کو ایبزورپ کر کے آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک فیز ہے اور اس فیز میں سے لوگ جب گزریں گے کچھ سالوں میں وہ واپس ان کا فوکس جو ہے زندگی کی جو رائٹ فول چیزیں ہیں اس کی طرف حال کی ہو جائے گا سالت عباس شاہ صاحب پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے اب فیملی ٹیبل پر اگر اگر لوگ کھانا کھاتے نہیں اور اگر کھارے ہوتے ہیں تو ہاتھوں میں موبائل بات پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی اپروچ نیایت مصبت ہے اور سوچ ہماری یہی ہونی چاہیے لیکن علمیہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو سامنے نہیں آتی جو ان ٹولز کو ڈیزائن کر رہی ہیں ان کو بڑے ارگنائز طریقے سے ان کو پھیلا رہی ہیں ان کی ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ کچھ دکھایا جائے جو ان کی مرضی کا ہے یقین کریں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جو تاثر بنا رہے ہیں یہ ابھی تک 99.9% وہ ہی ہے جو وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اور اس پر یقین لے آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے میں پڑھتا رہتا ہوں انہوں نے اپنا ایجنڈا پرش ہونے دیا کہ اب باس چاہ سا پڑھ لیں دیکھیں جو انیلیسز ہوتا ہے یہ ان ڈائریکٹ ایویڈنس ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں چلو کہہ لیں میں تو اپنے آپ کو اس پر بروسہ رکھتا ہوں اور یقین لگتا ہوں کہ یہ درست ہے اور چیزیں جو ہیں جو ایکسپارٹس ہیں دنیا میں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو جان بھی رہے ہیں کہ ہمیں وہی کچھ دکھایا جا رہا ہے جو اصلی نہیں ہے یہ جیسے آپ نے بچوں والی بات کی سکولوں میں جو کورس تبدیل کیے جاتے ہیں ان میں سے نظریہ پاکستان اڑا دیا جاتا ہے دینیات ختم کر دی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزوں ختم کر جاتی ہیں اور سیکس ایجوکیشن بچوں کو پیسے دے کر فنڈنگ کی جاتی سکولوں کو پھر وہ پڑھائی جاتی ہے اگر سکولوں میں بھی کہاں وہ بہت اس وقت نظام تعلیم جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پیسے سے پیسے لے کر جو کہتے ہیں نا جی وہ اس اصلاحات لے کر آرہے ہیں ایجوکیشنل اور فلان اور فلان وہ اصلاحات پیسے لے کر ہم نے کرنی ہے یا ہم نے اپنے کلچر اپنی تہذیب اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنی معاشرے کی تربیت کرنی لیکن یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے کلچر کا اپنے عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر ہر صرف ہیٹریڈ پھیلاتا ہے صرف اور صرف نفرت پھیلاتا ہے اور ان گروپس کے خلاف کوئی کاروائی اسی نہیں کی جاتی کہ ان کو ایک ریلیجس بینر کے نیچے پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمارے مذہبی عقائد ہیں آپ کے مذہبی عقائد اگر کسی دوسرے کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچ آئیں گے تو اس چیز کا فیصلہ کیا فیس بک کا یا انسٹا گرام کا آرٹی فیشل الگوریتم کرے گا اشا جی میں آپ کو بتاؤں کہ سات سال آٹھ سال پہلے میں اس پہ بہت زیادہ جب ایکٹیو ہوا سوشل میڈیا پہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جس بات میں کنفلکٹ ہوگا جس بات سے انتشار پھیلے گا جس بات سے معاشرتی اقدار کو دیسٹارٹ ہوں گی وہ بریک ہوں گی ٹوٹیں پھوٹیں گی جن بات سے بچے غیر سنجیدہ ہوں گے اور وزڈم کی بجائے جہاں پہ جو ایوریج ذہنیت جہاں پہ چاہیے منٹیلیٹی چاہیے ان چیزوں کی آپ وائرل ہوتے آپ دیکھ لیں وہ فورا وائرل ہو جائیں گی اور پوزیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بعض وائرل ہونے بھی چاہیں گی تو کہیں جا کے رک جائیں گی جاوید اکبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جاوید تو لاغو کر سکتے ہیں فرط عباس شاہ تو لاغو کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کا انٹیلیجنس کوشنٹ یا ایموشنل کوشنٹ آپ جتنا مضبوط نہیں ہے وہ کیا کریں گے جاوید صاحب ان سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے ایموشنل کوشنٹ کو انٹیوب کرنے کی اس کے نوا کو چارہ نہیں ہے جن ہم چیزوں کو بتری اکз تو آپ کس ран نی ک قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی جائے میں تو اب کر رہا ہوں گا ایک طریقہ ہے طاپ تو بارٹم لینے کا آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آلگو انیورسٹی سے نہ کریں تو ایک دم سلکھان کالیس سے آرڈر بھی دیا جائے کہ آپ جامت زیادہ دیں اور یہاں کوئی مبائل یہ ہے طاپ تو بارٹم اپروچ اور جنہی میں نے طاپ تو بارٹم اپروچ کا ذکر کیا ہے آپ نے فوراً یہ اطراز کیا ہے کہ چائنہ کی ریجیم جو ہے وہ اس کے ہیمن رائٹس کے بڑے ایشیوز ہیں دوسری اپروچ ہے بورٹم تو تاپ اپروچ کیونکہ میرے ذاتی خیال کے اندر نبوی اپروچ ہے تبدیلی کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا سب سے بڑا ایک انقلاب لے ہے لوگوں کے مزاج کے روپر انہوں نے افراد پر تربیت کی جعوید اکبال کو غمر یہ ہے کہ جعوید اکبال جو چیز سمجھتا ہے چیز بے کیانی سکتا کوئی موڈل بنے اور سکتلے میں پوئی اس کو بھی نہ اکھا تکے اس کے بعد وہ ہمیں جو افراد پر تربیت میں وہ چیز کو آگے لے کے جاتا رہے لہذا ہم سے جو غرطی ہوئی ہے ہم نے اپنے بچوں کو موٹر سیکل لے کے سینا ہو تو ہم کو امشور کرتے ہیں کہ موٹر سیکل کلانا اس کو آتا ہو پاکستان کے اندر جب چوشل ویڈیا اتنا عام ہوا ہے تو ہماری گورنمنٹ کو ہمارے انٹیلیجنسیا کو ہماری ایکیڈیمیا کو ہماری سیملیز کو بچوں کو اس کے حساب سے ٹرین کرنا اور ایڈرٹس کو اس کے حساب سے ٹرین کرنا بہت ضروری ہے یہ غلطی نہ ہونے کی وجہ سے اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ اتنا زبردست ہمارے پاس ریسورٹ ہے اس ریسورٹ کو ہم نے میس یوز کیا اور اس کی وجہ سے وہ تمام باتیں ہوئیں جن کا بہت رائٹ کی ذکر کہ ٹک ٹاک پر ایک مرتبہ پھر اس لیے پابندی آیت کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر آپسین کانٹنٹ جو ہے یا فہاشی جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے دنیا میں فہاشی کی کوئی اگزیکٹ ڈیفینیشن اگزیسٹ نہیں کرتی ہے کسی کے نزدیک فہاشی کچھ اور ہے کسی کے نزدیک کچھ اور ہے جب فہاشی کی کوئی اگزیکٹ ڈیفینیشن اگزیسٹ نہیں کرتی ہے تو آپ کے ذہن میں پابندی لگانے والے کے ذہن میں جو پری فیبریکیٹڈ موڈلز ہیں اس کو پورے معاشرے پر ان کا اطلاق درست ہے یا غلط ہے جابیت صاحب لیکن میں آپ کی بات کلپاب میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی سزائیں ہیں اور جتنی قانون کی سختی ہے یہ بنیادی طور پر چیزوں کا حل نہیں ہوتا اگر کٹ اپ سزائیں دینے سے ہی لوگ ٹھیک ہوتے اس آردی مجتمع بنتے سے چیلن کے اندر ہرسے سختہ مجرم کے پاس جاتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باشرے میں بیٹرنٹ سیدہ کرنے کے لیے سزاؤں کا نظام اور سختی کا نظام ہونا چاہیے لیکن اگر میں وہ حیاء انسان دل اور آنکھوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان میں ایک اور وہ فلم نظر بھی آ رہے گے کہ بلکت اسے بن کریں اور نہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہر معاشرے کے ایک لانز اور سٹینڈرڈ کے حساب سے ٹھیک ہے جانرل صاحب میں میں واپس آپ کے پاس آوں گا زفر اقبال صاحب میں اجازت ہوں حقصہ میں نہ بیزی تھا تو میں آپ پہلے اجازت دینا کہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جاوید صاحب بہت اچھی گفتگو کی آپ نے زفر صاحب فیس بک کے اوپر یا کسی دوسری سوشل میڈیا ایپ کے اوپر ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہوتی ہے جو بعد میں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے کیا یہ جرم ہے دیکھیں جی محبت تو جرم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر لڑکی کے گھر والے پرچہ دیتے ہیں لڑکے کے اوپر کہ جناب اس نے ہماری پھول سی شہزادی کو بہلا پھسلا کے ورغلا کر اپنے چنگل کے اندر پھسایا کیا اور اس بات کو بقاعدہ ویٹج دی جاتی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں زفر صاحب کیوں ہے دیکھیں جی ایک تو میں جو صاحب فرما رہا تھے کہ یہ آنکھوں میں ہوتا ہے تو اس فکریں نے بہت سارے خاندن تباہ کی ہے جو آپ کا لباس ہے جو آپ کے اسی اسی بات پر ایک بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو زفر صاحب کی بات سے کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے مختلف سینریوز میں سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس پر مسید بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ویڈاس ویلکم ایک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کے جو مختلف ایسپیکٹ سے ظاہر ہے سوشل میڈیا ایک اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس کو ایک پروگرام میں سمونا پوسیبل نہیں ہے بہرانہ ہم کوشش کریں گے زفر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی اور لڑکی کی انٹریکشن ہوتی ہے ان کے درمیان تعلقات استوار ہوتے ہیں بعد میں جب لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے تو لڑکے کے اوپر پرچا دیا جاتا ہے کہ جناب اس نے ہماری بیٹی کو بہلا پھسلا کر اپنے جال میں پھسایا اسے ٹرپ کیا اور ایک سچی بات کے ساتھ دس چھوٹی باتیں لگائی جاتی ہیں کیا اس کو بھی سائبر کرائم ڈیل کرتا ہے زفر صاحب جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو دوسرے بھائی فرما رہا تھے کہ یہ آنکھوں میں ہوتا ہے اور میں کہہ رہا تھا کہ میں اس فکرے نے بہت سارے خاندن تباہ کیا ہے تو ایک تھوڑی سی اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ جو فرقہ ورانہ معاملات ہیں جو کسی کے نسل کشی کے خلاف یا ہیٹ سپیچز ہوتی ہیں ان کے لیے سائبر کرائم میں سات سال تک سزا مجود ہے قانون میں مجود ہے دوسرا جو آپ فرما رہتے ہیں فیس بک کے تھو یا ادروائز کسی کے تھو کوئی بھی اس کا ایپ یوز ہو تو اس کے لیے سائبر کرائم میں فیس بک کے تھو یا کسی اور دوسرے ایپ کے تھو بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے تین سال اور جنمانہ دونوں مجود ہے تین سال سزا اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں اچھا دوسری بات اس کے بات اگر ایک نومڈی کا سپورٹر اپنے فیس بک پہ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم اپنے وعدوں سے مکر جانے والا شخص ہے تو کیا یہ ہیٹ سپیچ ہے دیکھیں اگر تو اس میں سیکشن ہے اس میں ہے جو آپ کی جو ریلیجس ایکٹیوٹیز ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرنا یا کسی کو کسی کی نسل کے خلاف کوئی بات کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے یہ جو ہے یہ آپ کا فریڈم آف سپیچ میں آ جائے گا آٹیکل نائنٹی نئے کانسٹیٹوشن کا اس میں آ جاتا ہے اور میں سر اس کے ساتھ محرز کر رہا تھا اس کی تین سال فیس بک یا کوئی بھی ایپ یوز ہوتا ہے تو اس کی تین سال سزا موجود ہے اور اس میں سائبر کرائن جو ہے جو اس کا ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا اور اس میں پتا چلے گا کہ کوشش کس کی طرف سے تھی یا اس میں کتنی انوالمنٹ مرد کی تھی یا کتنی لڑکی کی تھی اس کے بعد اگر تو اس کی واقعی انوالمنٹ مل کے آتی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی اے لاؤ جو ایسوشل ملیہ کی جو کمپنیز ہیں فیس بک ہے انسٹیگرام ہے واتس اپ ہے یہ ہمارے اداروں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں زفر صاحب جی دیکھیں جہاں پہ ان کا کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے ویدن کنٹری جو انٹرنیشنل لاؤ کے دائر جو ٹریٹیز سائن ہوتے ہیں اگر تو وہاں پہ وہ ان کا ایگریمنٹ ہوا اس کمپنی کے ساتھ جہاں صاحب کے ساتھ تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ کرتی ہیں بہت صورتوں میں نہیں بھی کرتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ کو ان پہ جو سینسر کرنے کا ہے جو جیسے آپ فرما رہے تھے ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک کا جو پشاور آئی کوٹ کا فیصل آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو آپ جو این کو اپلور کریں لیکن سینسر کریں لیکن وہ سینسر کوئی نہیں ہوئی کوئی ایسا میکانیزم نہیں بن سکا گورنمنٹ سے زفر صاحب ہیٹ سپیچ کی تعریف کیا ہے سوشل میڈیا پر آپ کسی کی نسل کے خلاف بات کریں آپ کسی کی مذہب کے خلاف بات کریں آپ کسی کی مسلح کے خلاف بات کریں تو اس کو ہیٹ سپیچ کہیں گے تو اس میں تو پاکستان کے بہت سارے مسلمان انوالو ہیں ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ اگر کسی بہت سارے مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف بھی بات کی جاتی ہے وہ بہت سارے مخصوص مذہبی فرقے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کھل عام ہیٹ سپیچ چل رہی ہوتی ہے دیکھیں یہ بہت ساری ایف آئی آرز ہو بھی رہی ہے اور دیکھیں اگر کوئی اپروچ کرے گا ایف آئیے کو دوی طریقے اچھا خود سے کوئی کاروائی نہیں ہوگی دونوں طریقے ہیں نا ایف آئیے خود اس کو جو آپ از خود نوٹس یا سو موٹو یہ دونوں وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اپلیکنٹ بھی ان کے پاس جائے گا اور مرسلی جو ہے اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہیٹ سپیچ کے گروپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان میں سے کوئی گروپ بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر نہیں آتا یہ انسٹیوشن کی ویک ناس ہے نا اداروں کے کمزوری ہے اداروں کو ان پر سٹینل لینا چاہیے ٹھیک ہے وہ فائل بنا لیتے ہیں جب ضرورت پڑے گی تب ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے بلکل آسی ہوتا ہے بلکل آسی ہوتا ہے الماس جوئنڈا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے الماس جوئنڈا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ الماس صاحب ہمارے اوپر بقاعدہ قدغنے لگانے کی بات کی جا رہی ہے سینسرشپ کی بات کی جا رہی ہے جس کے ٹوٹر پر پانچ ہزار سے زیادہ فالورز ہوں گے اسے ایک پبلک پلٹ فارم تصور کیا جائے گا میری اور آپ کی جو آزادی اظہار کی زمانت تو دیتی ہے ریاست لیکن اظہار کے بعد آزادی کی زمانت نہیں دیتی ریاست فرد عباس شاہ صاحب دیکھیں قانون سازی جو ہے وہ معاشروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور ریاست کا فرض بھی ہوتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی اور اس کے اثرات اور معاشروں کا جو ہے اس کے ساتھ جو تفاول ہے انٹریکشن ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اسی طرح اس کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے اور ادارے تھوڑے تھوڑے فعال بھی ہو رہے ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ بہتر کرنے کی ضرورت جو ہے وہ ہر قدم پر رہے گی یہ ایک مصبت قدم ہے میری جہاں تک میری ذاتی سوچ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے کا اپنا ایک اس طرح کا ٹول ہو رہا ہے یہ فیس بک ہے یوٹیوب ہے ایک منصور بن حلاج کی سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں اپنے فیس بک کے اوپر میں ابن عربی کی ایک سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں اپنے فیس بک کے اوپر وہ جو کانٹنٹ ہے وہ ریلیجسلی یا فلسوفیکلی سنسیٹیو ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ایک گریٹ سولہ کا انسپیکٹر کرے گا نہیں وہ نہیں اس کو تو پتہ نہیں ہوگی لیکن وہ کر رہا ہے صارت عباسیو صاحب وہ کر رہا ہے پریکٹیکلی یہ تو جیسے زفر اقبال صاحب نے کہا نا کہ یہ تو اداروں کو آہستہ آہستہ خود کو ڈیولپ کرنا چاہیے ایکسپرٹس کو لانا چاہیے یا وہ ظاہر ہے کہ میریٹ سسٹم جو ہے اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے میں اچھے کہنا چاہ رہا تھا کہ میری جیسے آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح چائنہ نے مغربی ٹولز کو ریجیکٹ کر دیا اور اپنے ملک میں اپنے ٹولز اپنی یوٹیوب کے طرز کا اپنی فیس بک کے طرز کے پلیٹ فارم متعرف کروائے ہیں اگر انٹرنیشنلی کنٹرولد ہونے کی بجائے اگر نیشنلی چیزیں کنٹرولد ہوں گی تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے ہمارے ہمیں ہمیں بھی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ابھی تک ہم ریڈیز کی ویکسین نہیں بنا سکے یہ تو خیر بہت آگے کی بات ہے ایک چھوٹی سی بھی مثال سن لیں کہ جب یہ کرونا آیا ہے میں بطور یوٹیوبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی کرونا کا لفظ لکھا ہے وہ ویڈیو وہی پہ ڈمپ ہو گئی اور وہاں پہ ڈاکٹرز نے جو امریکہ میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی ہیں وہ چار منٹ پانچ منٹ کے بعد اڑا دی گئی ہیں تو یہ سارا کچھ وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے ہمارا جو ہے نا وہ ماں مارے تے چھامے سٹے اپنا کوئی مارے گا تو پھر ہمیں کم از کم یہاں پہ جو ہے وہ جو کم از کم ہمارا اپنا کلچر ہے اس کا پہ نہیں ہے الماس آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کانسپیرسی تھیوریز کا ایک تھرائیونگ بیڈ ہے آپ کو جس قسم کی کانسپیرسی تھیوریز چاہیے اس کے حق میں اور مخالفت میں آپ کو اتنا زیادہ کانٹنٹ ملتا ہے کہ ایک عام شخص کے لیے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہتا الماس صاحب یہ کافی آپ تک ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر الٹیمیٹلی بات چیہ ہے کہ آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑتی ہے کہ کون کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ بیش مار ایسی فیک آئیڈیز ہیں جن کے پیچھے بہت کریڈبل نام اور فیسز لگا دیے جاتے ہیں انسٹیوشن اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں جو لگتا یہ ہے کہ دس اس کمینگ فرم سمبڈی ویری کریڈبل حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ کہا جاتا ہے کہ اونس اس کا پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی ایک ڈیو ڈیلیجنس کریں کہ یہ کتنا ریلائیبل اور کریڈبل ہے اور ہر عام آدمی تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا نا وہ تو اس چیز دیکھ کر وہ اس خبر پر ٹھیک سمجھ لے گا بھائی میرے یہاں پہ تو فیس دیکھ کے ہم فیس بک پہ خواتین کو اپنا فرنڈ بناتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک امریکہ کے اندر بیٹھی کسی خاتون امریکن گوری کی شکل کے جب میں فرنڈ دیکھتا ہوں فرنڈ روکرسٹ آپ کو مجھے یہ فرنڈ شاہ کو آئے گی تو ہم دیکھیں گے تو اس میں سارے پاکستانی ہوتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون سے خاتون ہے جس کا کوئی امریکن دوست نہیں ہے سارے پاکستانی دوست ہیں تو یہ ایک نیلیمہ ہے جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات مجھے شاہد صاحب کی بات سے پہت اتفاق ہے کہ ہمیں انفلوینس کرنے کے لیے جو یونیورسل فورسز سے مرادی ہے ایسے لوگ اور انسٹیوشن جو دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہمیں بہت موری طرح انفلوینس کرتے ہیں میں سادہ سی مصال آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں پہ تو شور نہیں ہے لیکن امریکہ نے فیس بک کو اس کے لیے اور مارک زکابر کو رسپونسبل کیا گیا پشتے ایریکشن میں کہ آپ نے لوگوں کو انفلوینس کیا دیکھیں لوگ انفلوینس ہوتے ہیں اور اپنی بات اسوں تک تھوٹی جاتی ہے جب ایک چیز ایک ہزار منطبہ آپ کسی کو دکھائیں گے وہ نہ بھی سننا چاہے تو ٹائم میں لگیے اگر اس کے سامنے آگی تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو دیکھ لے گا دیکھیں ہمارا جو بڑی اچھی بات کی علماء صاحب آپ نے اور کچھ لیجسلیٹرز کی یہ بھی رائے ہے کہ دو ہزار چار میں مارک زکربرگ نے جو ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈام میں بیٹھ کر بزنس شروع کیا تھا وہ اب فنڈامنٹل ہیومن رائٹ میں تبدیل ہو چکا ہے اور فیس بک کو فوراں سے پہلے یونیٹڈ نیشنز کی تحریل میں دے دینا چاہیے ایک شخص کی جو بزنس منوپلی ہے وہ افیکٹ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی رائے کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں ہاں بڑی امپورٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہم بات کر رہے تھے اور پھر بڑی زبردست پوڈنس کے ساتھ بات کی شاہ صاحب نے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے اپنے ایپس ہونے چاہیے ہماری اس طرح کی ٹکنالوجی وال کریں کہ ہماری اپنی چیزیں ہو جس طرح چائنہ کی ہے آن فارچونیٹلی نہ ہم چائنہ کی طرف ہیں اور نہ ہم یورپ کی چائنہ سائیبر سوبرینٹی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس پہ سوبرن ہیں اور اس نے اپنی طریقے کی اپنی ایپس ڈیویلپ کی ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم چائنہ کی سائیبر سوبرینٹی کو تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی کوئی چیزیں جاد نہیں کی ہمارے پاس جو جتنے بھی اور جو جتنے بھی اس طرح پورم ہیں وہ سب باہر کے نتیجہ کیا ہے آج کے دن تک ہم نے نیوچل لیگل اسپسنٹی کیز ایک ہوتی ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے اگر میں امریکہ میں کوئی قرآن کرتا ہوں یا امریکہ میں بیٹھ کے کوئی ہیٹ سپیچ میں بھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں کر رہے ہیں ہم وی آر ان ایبل ٹو ٹو ٹریک دوس پیپل یا ان کے خلاف کچھ بھی ہم لیگل اسپسنٹی نہیں کر سکتے کہ ہمارا آج کے باہر میں سائیبر وائلڈ میں ایک خاتون اپنے ہاتھ کی اور پیر کی تصویر رات گیارہ بجے اپلوڈ کرتی ہے تو اس پر ڈیڑھ ہزار لائکس آتے ہیں اس پر درجنوں کمنٹس آتے ہیں اور ایک لڑکا ایک سیریس پوسٹ کرتا اس پر کچھ ریاکشن نہیں ہوتا کیا پاکستان کے جو مرد ہیں وہ جنسی گھٹن کا شکار ہے شاہ جی اب جنسی گھٹن والی بات سب نہیں رہ گئی ہوگی اب کیا چیز ہے جو اپروچ میں نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کبھی پردہ تھا کبھی سنف مخالف جو تھی وہ ایک دوسرے سے دور رکھی جاتی تھی فلمیں اس طرح کی نہیں تھی اب کیا پورنوگرافی سے سائٹس بھری پڑی ہیں اب گھٹن کی بات نہیں اب مائنڈ سیٹ کی بات ہے اور یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو ہمارا اپنا نہیں ہے جو جس طرح علماس نے کہا یہ انفلونس کیا جاتا ہے یہ اتنے یعنی کہ وہ دیکھیں ان کے بڑے بڑے تینکس ٹینکس ہیں جن کے کربوں ڈالرز کی مفتی عزیز الرحمن کو کس نے انفلونس کیا تھا دیکھیں کسی نے کسی نے تکیا ہے نا جی اور اس کو اچھالا کیا مجھے یہ بتائیں کہ اچھالا کس نے پہلے واقعات ہوتے تھے ایک کا دکہ وہ پھیلتے نہیں تھے اب تو لوگ اس کو پھر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو یوٹیوب پہ جو ٹرینڈنگ ہے ٹرینڈنگ کا کیا مطلب ہے اور ٹرینڈنگ پہ آپ روز دیکھیں کہ کون سی چیزیں ٹرینڈنگ ہیں نہیں اگر اس طرح کے واقعات وائرل ہوں گے تو لوگ اپنے بچوں کی زیادہ بہتر طریقے سے حفاظت نہیں کریں گے وہ ماں باپ اب نہیں رہ گیا اس طرح ملک میں پورے معاشرے میں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ ضرورت ہے تربیر برائی کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے نہیں ہاں نہیں کرنی چاہیے مجھے بلیا پر ایک بریک لینے گا بڑا کورٹن نکتا ہے شاہ جی نے اٹھایا کہ برائی کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ ایک واقعے کو ایک دفعہ اپنے سوشل میڈیا پر یوز کریں گے تو اس کو دس ہزار لوگ شیئر کریں گے اور اگلے دن اس طرح کی اگر ایک اور خبر آ جائے گی تو اس کو آپ کس طرح روکیں گے مزید بات کریں گے سوشل میڈیا کے استعمال پر ایک بریک کے باسٹے ویداس ویلکم ایک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے عالمی دن کے حوالے سے زفر صاحب کچھ ٹپس دینا چاہیں گے آپ ینگسٹرز کو سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے کیا احتیاطیں وہ استعمال کریں جب وہ سوشل میڈیا استعمال کریں دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے ایک تو ایک اپنا ٹائم سیٹ کر لے کہ آپ نے دن میں اتنی دیر کرنا ہے اور اس سے میرے خیال سے ایک گھنٹہ سوشل میڈیا کے لیے کافی ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے نیگٹیو یوز کرنے کے لیے بشمار ٹائم لگ سکتا ہے ایک گھنٹہ میں تو پتہ سلتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی ایپس اور دوسرا دوسرا جو ہے اس کے لیے آپ کو سگروٹنیز کرنا چاہیے دوستوں کو فرینڈز کو کہ کون جس کو جیسے آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ اس کو جب تک کسی شخص کو آپ جانتے نہیں نا جہاں اس کو اپنا فرینڈز بغیر وجہ کے نا تسلیم کریں صحیح بات ہے فیس بک فرینڈ ہو کسی بھی کسی بھی اور اس پہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے اور ایک دوسرا جو آپ نے پرائیویسی جسا تک وہ بار بار سٹیٹس دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو اس وقت جو کچھ ہمارے سامنے ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہماری مجبوری ہے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا نیلیسز کریں اور زیادہ سے زیادہ زور لگا دیں تعمیری بات کرنے کے لیے مصبت بات علماس جوئنڈا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کس احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ علماس جوئنڈا آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے بہت بہت شکریہ زفر اقبال صاحب بہت اچھی گفتگو کی آج آپ نے فرد عباس شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح راکنگ تھے ناظرین سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اب وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ایک آٹھ سال کا بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ جس روزی آنٹی کو لنچ پر بلا رہے ہیں وہ میں ہوں اس سے بچی ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ